الہاباد انورسٹی میں چھانٹرہ اندولنگ پر ہے ایک ساتھ چانٹ سو فیصد سیٹ پڑھا دی گئی اس دیش کی پرائیویٹ انورسٹیز کی فیس لاکھوں میں ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر اینکی انورسٹی میں آپ پڑھتے ہیں اگر شاندہ انورسٹی میں آپ پڑھتے ہیں اگر گلگوڈیا انورسٹی میں آپ پڑھتے ہیں آپ کے بچے پڑھتے ہیں تو بی اے کی فیس اگر آپ بی اے کی ڈگری لیں گے تو آپ کو بیس لاکھ روپے کم سے کم خرچ کرنا پڑے گا کم سے کم بیس لاکھ روپے خرچ کرنا پڑے گا اور اگر آپ تین بھائی پہن ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ایک کروڑ روپے بی اے کرنے میں ان کا خرچ ہو جائے گا لیکن اس دیش کے پرائیویٹ انورسٹیز کو کھڑا کیا گیا جانبوجھ کر کھڑا کیا گیا اور اس لیے کھڑا کیا گیا کہ ان انورسٹیز میں آرکھ چھڑڑا کو نہیں ہوتا ہے اس لیے کھڑا کیا گیا کہ بتایا جا سکے کہ اس دیش کے گلیتوں اس دیش کے پچھڑوں اس دیش کے پچھڑے ہوئے لوگوں تمہارا کام پڑھائی لکھائی کرنا نہیں ہے تمہارا کام چھوٹے برطن ماجنا ہے تمہارا کام فوکٹ میں حضامت بنانا ہے تمہارا کام برطن دھونا ہے تمہارا کام لوہا کو اتنا ہے تمہارا کام عدالتوں میں فیصلہ سنانا نہیں ہے لیکن ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو یہ کانسپیرس ایٹوری چلا رہے ہیں اس دیش کے پچھڑوں کے خلاف اس دیش کے ان لوگوں کے خلاف جو اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے ہم اپنے بچوں کو ان پر رکھنے کو قیار نہیں ہے ہم وہ نہیں چلنے دیں گے ہم اس دیش کی عدالتوں سے اپنے حق سے فیصلہ لکھوانے آئے ہیں اس لیے آج جمع رہے ہیں اس دیش کے ان لوگوں کو بیک ٹون سے پرائیویٹ بنایا جا رہا ہے ہر ایک ان لوگوں میں آگر انہیں لکشمن جی بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئیں گے تو بتائیں گے آپ کو کہ کیسے ہر ان لوگوں پر تباہو بنایا جا رہا ہے کہ آپ سیلف اسپونسرڈ گوٹسٹ چلائیے مطلب آپ اپنا پیسہ دیجئے اور آپ اپنی پڑھائی کیجئے اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ نہیں پڑھ سکتے یہ روک اس لیے یہ روک اس لیے کہ ہمارے طبقے سے کوئی وقیل نہ بن سکے ہمارے طبقے سے کوئی انجینئر نہ بن سکے ہمارے طبقے سے کوئی افسر اور جز نہ بن سکے ہم سینہ میں نہ چلے جائیں ہم بیٹھ کے راج نہ کرنے لگے اس لیے لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ان تمام لوگوں کی طرف سے کہنا چاہتے ہیں کہ راج کرنے کا ادھکار کیول آپ کا نہیں ہے ہمارا تھا ہم سے آپ نے ہمارا حق چھینہ یہ حق کا مطلب واپس لینے آئے دلی میں بیٹھی ہوئی حکومتیں لکھنو میں بیٹھی ہوئی حکومتیں وہ تمام حکومتیں جو ہمارے حق و حقوق کو راند کر یہ ثابت کرنے پر آمادہ ہے کہ نہیں ہم آپ کو اس سطح میں بھاگیداری نہیں لینے دیں گے ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو اعلانیاں طور پر یہ چھتاونی بھی دینا چاہتے ہیں کہ بہت سچیت رہنے کی ضرورت ہے بہت مہین طریقے سے ہم کو اور آپ کو بنیادی ادھکاروں تک سے بے دخل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے پچھلے دروازے سے جس طریقے سے کرشی کانون لائی گیا جس طریقے سے اس دیش میں نیو ایڈیوٹیشن پولیسی لائی گئی اور بھی ساری پولیسیز کا روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے اس پر بھی بولنا ضروری ہے ہم کو ایک بڑے ایکہ کی ضرورت ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہم دلکو پچھڑو آدیواسیوں کی بات کریں لیکن اس میں ضروری ہے کہ ہم پسماندہ کو جھوڑے یہ ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کو جھوڑے جن کو لنچ کیا جا رہا ہے دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ضروری ہے کہ ہم کسانوں کو جھوڑے ضروری ہے کہ ہم عورتوں کے ارمانوں کو جھوڑے ہم اپنی بیٹیوں کو جھوڑے ہم اپنی ماںوں کو جھوڑے ہم ایک بڑی لڑائی کا حصہ بننے کے لیے یہاں جمع ہیں اور اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب سپا کے گلیاروں سے آواز اٹھتی ہے کہ ہم آپ کو آرکھن نہیں لینے دیں گے ہم آپ کو اپنی دار نہیں لینے دیں گے یہ اس لیے اٹھتی ہے کیونکہ ہم نے صدیوں کی سڑی ہوئی گلی ہوئی بیوستہ کو توڑنے کا اعلان کر دیا یہ بیوستہ ٹوٹے گی آج نہیں تو کل ٹوٹے گی کل نہیں تو پرسو ٹوٹے گی ہم نہیں توڑ پائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ٹوڑیں گی لیکن یہ بیوستہ ٹوٹے گی اور ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں اس مشال منج سے اس عادرنی منج سے آپ لوگوں کی موجودگی میں کہ ہمارے لیے جو خطرے پیدا کیے گئے ہیں ہمارے لیے جو دیواریں کھائی گئی ہیں ہمارے راستے میں جو کھاکے بچھائے گئے ہیں ہم ان کھاکو اور انگاروں پر چلنے کی تیار ہیں ہم چلیں گے بتائیں گے آپ کو یہاں کی سڑک سے لے کر کلی کی سلکتا تک کچھ کریں گے اور ہم سے دعوی کے لئے چاہتے ہیں کہ آپ کو بادے رہتے ہیں آپ کو انشاءال میں کہتے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں آپ کو کانفیریسی چلا رہے ہیں آپ کو ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ الگ الگ طریقوں سے کہ ہم پڑھئے کا حدا چھوڑ دیں ہم سمانتہ کے عدیقار مانگ نہ چھوڑ دیں ہم ان عدیقاروں کی مانگ چھوڑ دیں جو ہمارے رگوں میں بیٹا ہے تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے پیڑیاں توڑی ہیں ہم آگے بھی پیڑیاں توڑیں گے لوہا ہم نے بنایا ہدھیار آپ کا ہو گیا کھیتی ہم نے کی زمین آپ کی ہو گئی سڑکیں ہم نے بنائی اور آپ کا ہو گیا یہ ویبستہ اس دیش میں چلنے والی نہیں اور یہ ساری ویبستہیں صرف اس لیے توڑی جا رہی ہیں کیونکہ ہم اور آپ کل کو اپنا دھکار ماننا بند کرنے ہیں لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں اور بہت صاف طریقے سے کہنا چاہتے ہیں بہت چھوٹی سی سمجھ کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ویبستہ کی جڑکاؤں کو توڑنا ہوگا اس ویبستہ کی جڑکاؤں کو اس لیے بھی توڑنا ہوگا کیونکہ اس لیے نہیں یہ کیونکہ نوکری کا سوال نہیں ہے بابو لو یہ کیونکہ پرہائی لکھائی ایک دگری کا سوال نہیں ہے ساہر یہ ہماری اسمیتہ کا سوال ہے یہ ہماری استطر کا سوال ہے یہ گنیادی سوطنکتہ کی انہوں دھارناوں کا سوال ہے جس کے لیے بابا صاحبہ میٹ کر لیں ہم کو سمیدھان نامتا ہے پویتر گھنٹ دیا ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ سمیدھان سے پویتر کتاب اس سنتار میں کوئی نہیں ہے ہم مرتے چم تک اس دیش میں سمیدھان کا راج قائم رکھیں گے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ چاہے جو ہو جائیں لیکن آپ ہندو راست بنانے کا اگر سپنا دیکھ رہے ہو تو بہتر ہوگا آج آپ یہ سپنا دیکھنا چھوڑ دو کیونکہ آپ بھگے جاؤ گے آپ بہت دینوں تک لڑائی کرو بہت دینوں تک سوچو اس سے پہتر ہے کہ آج آپ اس پر بات بند کرو ہم سمانتا اور برابری کے عدیقار کے لیے لڑ گا ہے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ ایک بات سچ ہے کہ اس دیش کے کلیتوں کو اس دیش کے پچھڑوں کو اس دیش کے آدیواسیوں کو اس دیش کے پاسماندہ مسلمانوں کو بھاشائی امچنکھٹوں کو ایک منجھ پر آنے کی ضرورت ہے ہم کو ایک بڑی جھتری بنانے کی ضرورت ہے ہم کو ان لوگوں کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ آنے کو تیار تو ہے لیکن کسی وجہ سے ان کا راستہ رک جاتا ہے ہم ان کے لیے راستہ خالی کریں ہم ان کے لیے اپنی پاہیں پھیلائیں ہم ان کو اپنے ساتھ لائیں تب جا کر ہم تیہ کر پائیں گے کہ اس دیش کی روگوں پر ہمارے حساب سے چلیں تب ہم تیہ کر پائیں گے کہ اس دیش کی اونیورسٹیز ہمارے حساب سے چلیں تب ہم تیہ کر پائیں گے کہ اس دیش کی عدالتیں ہمارے خلاص فیصلہ نہ کریں تب ہم تیہ کر پائیں گے کہ ہم اور آپ اپنی اسمتہ اور استرکتے ساتھ گوڑوں کے ساتھ کھڑے ہو سکے ہند میں میں کیول اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جھر ہم زمین کے سب سے ہیترے پائیدان پر کھڑے ہو کر یہ بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں دنکے کی چوت پر کر رہے ہیں تب اس دیش کے بادشاہوں کو در لگنا چاہیے اس دیش کے بادشاہوں کو در لگنا چاہیے ان کو یہ سوچنا چاہیے اور سوچنا پڑے گا کہ اس دیش کا بہت سنکھت ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اس دیش کے پچاسی بیسد لوگ برابری کے پچھ میں ہے اس دیش کے نمکہ بیسد لوگ سمانتہ نیائے بندوتر سمدھان کے پچھ میں ہے آپ کو ان ہے کہ ہمارے سمدھان کے اوپر اپنی کوئی آسمانی کتاب رکھنا چاہتے ہیں ہم نہیں رکھنے دیں گے آپ کو یا تو سنگھ آسن چھولنا ہوگا نہیں تو ہمارے حساب سے کام کرنا ہوگا بیٹر ہوگا آپ ہمارے حساب سے کام کرنا چاہیے آپ کے لئے آنے والے دن آسان ہوں گے آپ کے لئے آنے والے راستے آسان ہوں گے اس دیش کے نمکہ بیسد لوگوں کے خلاف جا کر اس دیش کی کوئی حکومت نہیں چل سکتی اس دیش پر کوئی راز نہیں چل سکتا اس لئے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا غرور دھوڑنے آئے ہیں ہم آپ کا غرور دھوڑنے آئے ہیں اور بتانے آئے ہیں اعلانیہ طور پر بتانے آئے ہیں کہ اتنے سارے لوگ جب ایک ساتھ چلیں گے جب مطیبان کر چلیں گے جب قدم کال کریں گے جب لوگوں بدھائے کریں گے جب جائے بھیم کریں گے جب بابو جگتے ہو پیچائے بولیں گے جب وہ جوٹی با پلے کا نام لیں گے جب میری آر کا نام لیں گے تب یقین مانیے کہ اس دیش کی حکومتوں کی چاہے وہ کوئی بھی ہو ہمت نہیں ہوگی ہمارے خلاف جانے آخر میں میں کیاول اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ساتھ ہیں آخر میں میں کیاول اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ساتھ آ کر چلنے کی ضرورت ہے چلنانے کی ضرورت ہے بار بار کہنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اب ہم ایت ہیں ہماری چتانی ایتا کے سامنے سرکاروں کو جگدہ چھائیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ منز سے سب ہڑ جا 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 منز سے جب ہڑ جا ایک کو لے رہے اور اتنے اصاب کے طریقے سے ہم لوگ منز کے آت پاک بلک مٹھا رہیے اور ہمارے جو بہت ہمارے لوگوں کے سامنے رہے ہیں لمز سے مکیں ایک لے فضہ ہمیں ہمAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM